انڈے کو فرائے کرنے والی بلڈنگ سے لے کر سات ہزار پانچ سو بٹکوائنز کچرے میں پھینکنے تک آج آپ جانیں گے تاریخ کی سب سے مہنکی غلطیاں زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین جانے ان جانے میں انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں لیکن چند غلطیاں ہوتی تو بہت چھوٹی ہیں لیکن ان کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے آج آپ جانیں گے تاریخ کی وہ غلطیاں جن کی وجہ سے کروڑوں نہیں عربوں روپیوں کا نقصان ہوا تو آئیے شروع کرتے ہیں نمبر سکس ویڈیو ڈی ویڈی کے دور میں بلوک بسٹر کمپنی موویز کی ڈی ویڈیز اور سیڈیز بیچنے کی بہت مشہور کمپنی ہوا کرتی تھی آج سے بیس سال پہلے بلوک بسٹر کمپنی کو ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین مرتبہ نیٹ فلکس خریدنے کا موقع ملا تھا جس کو بلوک بسٹر نے ٹھکرا دیا نیٹ فلکس کمپنی اس وقت ڈی ویڈیز رینڈ پہ دیا کرتی تھی جو پچاس ملین ڈالر یعنی سنتیس کروڑ روپیوں میں اس وقت سیل ہو رہی تھی نیٹ فلکس کو نہ خرید کر بلوک بسٹر کو یہ غلطی بہت مہنگی پڑی کیونکہ آج نیٹ فلکس کی ٹوٹل ویلیو بیس بلین ڈالر ہے جو پندرہ سو عرب روپے بنتے ہیں اور بلوک بسٹر کمپنی آج کہیں نظر نہیں آتی نمبر فائف دو ہزار نو میں جب بٹکوائن پر لوگ بھروسہ نہیں کرتے تھے اس وقت یوکے کے ایک آئی ٹی ورکر جیمز ہوولز نے اپنے لیپ ٹاپ میں سات ہزار پانچ سو بٹکوائنز مائن کر کے رکھ دیئے کیونکہ اس وقت ان بٹکوائنز کی قیمت ایک سینٹ بھی نہیں تھی اس لیے اس نے وہ بٹکوائنز اپنے لیپ ٹاپ میں ہی سیف کر کے رکھ دیئے جب وہ اپنا لیپ ٹاپ بیچ رہا تھا تو اس نے لیپ ٹاپ کی ہارڈ ڈرائیو نکال کے رکھ لی کہ شاید کبھی اس کو اپنے بٹکوائنز بیچنا پڑ جائیں تین سال بعد اپنے گھر کی صفائی کرتے وقت اس نے غلطی سے وہ ہارڈ ڈرائیو کچرے میں پھینک دی جیمز کو اس بات کا تب اندازہ ہوا جب دو ہزار سترہ میں ایک بٹکوائن کی پرائیس سترہ ہزار ڈالر ہو گئی تھی اور آج دو ہزار اکیس میں ایک بٹکوائن کی پرائیس ستائیس ہزار ڈالر ہے یعنی اگر جیمز وہ غلطی نہ کرتا تو آج جیمز دو سو دو ملین ڈالر یعنی پندرہ سو کروڑ روپیوں کا مالک ہوتا نمبر فور ہالی وڈ مووی ہیٹ فل ایٹ میں کئی سین ایسے تھے جو دیکھنے میں ریل لگتے تھے اور واقعی وہ تھے بھی ریل شوٹنگ کے دوران جن چیزوں کا بھی نقصان ہونا تھا وہ پہلے سے فیک بنائی گئی تھی تاکہ کم سے کم نقصان کیا جا سکے اور سین ریل بھی لگے لیکن فلم کے ایک سین میں کرٹ رسل کو ایک گٹار اٹھا کر اس کو پلر پر مار کر توڑنا تھا اس نے وہی کیا جیسا اس کا سین تھا لیکن اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ گٹار 145 سال پرانا تھا جو مارٹن گٹار میوزیم سے صرف شوٹنگ کے لیے رینڈ پر لیا گیا تھا قیمت کی بات کی جائے تو یہ گٹار پرائیس لیس تھا فلم ڈائریکٹر کرٹ رسل کو بتانا بھول گیا تھا کہ توڑا جانے والا گٹار نکلی نہیں ہے نمبر تھری کی بورڈ پر ٹائپنگ کرتے وقت تو ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں لیکن صرف ایک بیک اسپیس پریس کر کے ہم اپنی غلطی ٹھیک کر لیتے ہیں ایسی ہی ایک ٹائپو مسٹیک 2005 میں ٹوکیو سٹاک ایکسچینج کمپنی میں ایک بروکر سے ہوئی یہ کمپنی جاپان کی سب سے بڑی سٹاک بروکریج فارم ہے اس بروکر نے اپنے کلائنٹ کے چھ لاکھ دس ہزار شیئرز ایک یین کے حساب سے سیل کر دیئے اور بدقسمتی سے سٹاک کمپنی نے اس کا آرڈر ایکسپٹ بھی کر لیا دو سیکنڈ بعد وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا کیونکہ اس کو چھ لاکھ دس ہزار شیئرز ایک یین پر نہیں بلکہ ایک شیئر چھ لاکھ دس ہزار یین کے حساب سے بیچنا تھا صرف ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اس کمپنی کو دو سو پچاس ملین ڈالر یعنی اٹھارہ سو پچھتر کروڑ روپیوں کا نقصان ہو گیا نمبر ٹو دو ہزار تیرہ میں لندن میں ایک بلڈنگ بنائی گئی جو واکی ٹاکی بلڈنگ کے نام سے فیمس ہو گئی کیونکہ اس کی شیئر ایک واکی ٹاکی سے ملتی جلتی تھی اس بلڈنگ کو بنانے میں دو سو ستر ملین ڈالر یعنی دو ہزار پچیس کروڑ روپیوں کا خرچہ ہوا لیکن بلڈنگ کے ڈیزائن میں ایک ایسی غلطی تھی جس کا اندازہ آرکیٹیکٹس کو بلڈنگ تیار ہونے کے بعد تب ہوا جب علاقے کے لوگوں میں ایک عجیب حلچل مچنا شروع ہو گئی اس بلڈنگ کے قریب پارکٹ گاڑیوں کا پلاسٹک گل جاتا تھا پاس موجود دکانوں کے فلور میٹ جل جاتے تھے اور لوگ دن کے ٹائم پر اس بلڈنگ کو دیکھ ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ بلڈنگ کے کروڈ شیپ اور اس پر لگے گلاس نے سورج کی روشنی کو ٹرپل کر کے ریفلیکٹ کرنا شروع کر دیا تھا جیسے میکنیفائنگ گلاس سے آگ لگتی ہے ایسا ہی افیکٹ اس بلڈنگ کی وجہ سے ہو رہا تھا روشنی اتنی گرم ہوتی تھی جو ایک انڈے کو بھی فرائے کر سکتی تھی آخرکار بلڈنگ کے مالکان کو لوگوں کے نقصان کی کمپنسیشن تو دینی ہی پڑی ساتھ میں بلڈنگ کی پوری ایک سائیڈ پر سن شیڈ بھی لگوانا پڑے اور اب نمبر وان فرنچ ریلوے کمپنی ایس این سی ایف نے دو ہزار چودہ میں ہائے سپیڈ ٹرینز بنوانے کا آرڈر دیا جس کے لیے انہوں نے پندرہ بلینڈ ڈالر خرچہ کر ڈالا جو تقریباً یارہ سو پچیس ارب روپے بنتے ہیں لیکن آرڈر کرتے وقت انہوں نے ایک ایسی چھوٹی گلتی کر دی جس کا اندازہ فرنچ ریلوے کمپنی کے کسی بھی ملازم کو نہ ہوا ان کو اس گلتی کا اندازہ تب ہوا جب پہلی ٹرین تیار ہو کر پلیٹ فارم پر پہنچی لیکن وہ پلیٹ فارم پر فٹ نہیں آ رہی تھی پہلے تو اسٹاف کو لگا کہ شاید پلیٹ فارم چھوٹا ہے لیکن بعد میں اندازہ ہوا کہ ٹرین کا سائز ہی بڑا ہے لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ تمام تیار ہونے والی ٹرین کا سائز یہی رکھا گیا تھا جو فرانس کے ٹوٹل تیرہ سو ریلوے پلیٹ فارم پر فٹ نہیں آ سکتی تھی تحقیقات میں پتا چلا کہ سائز میر کرتے وقت ایک چھوٹی سی غلطی نے فرنچ ریلوے کمپنی کو اتنی بڑی مسئبت میں ڈال دیا آخرکار مجبور ہو کر تمام تیرہ سو ریلوے اسٹیشنز کے پلیٹ فارمز کو چھوٹا کروایا گیا جس میں مزید چار سو بارہ کروڑ روپے خرچ ہو گئے اس ویڈیو کے بارے میں مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کیونکہ میں آپ سب کے کومنٹس ضرور پڑتا ہوں ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ نے زیم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں ملتے ہیں